اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور امید ہے کہ آپ کے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ میں آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں سو جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ولوگ جو ہے نا یہ بارش کے بعد سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اصل میں بارش کے بعد ایک دم سے سورج نکل آیا تھا لیکن یہ ہے کہ جب سے بارش ہوئی ہے نا تو اب دوبارہ سے تھندک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ایک طرح سے تو یہ اچھا بھی ہے کہ روزے جو ہے نا وہ ذرا تھندے تھندے سے گزر رہے ہیں اتنی فیل نہیں ہوتی پیاس لیکن یہ بھی ہے کہ موسم اس طرح سے اگر چینج ہو رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں اور بڑوں میں بھی انفیکشن پھیل رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن چلیں اللہ تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے بس اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سو جی یہاں پہ نا افطار کی میں تیاری کر رہی تھی اور میں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں چنہ چارٹ بناوں گی لیکن موسم کو دیکھتے ہوئے اور اچانک سے نا افطار سے تقریبا دو ڈھائی گھنٹے پہلے میرے مائن میں آیا کہ میں نا چنہ سموسہ بنا لیتی ہوں تو میں نے کیا کیا کہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد نا میرے پاس بوائل چنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں فریج میں تو میں نے وہ ہی نکالے اور یہاں پہ چنے کا سالن بنا لیا تھا تھوڑا ٹھیک سا جو ہے وہ اس کا شوربہ بنایا تھا میں نے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ نا ابھی میں مسالہ تیار کر رہی ہوں جو میں نے فیلنگ بھرنی ہے نا سموسے میں اس کے لیے کچھ تھوڑے سے آلو جو ہیں وہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے بوائل ہوئے ہوئے اور پھر میں نے ایک اور آلو جو ہے وہ بوائل کر لیا تو وہ انہف ہوگی تھی فیلنگ تو یہاں پہ نا سب سے پہلے میں نے پیاز لیا تھا بلکل باریک باریک سا کاٹ کے اس کو ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ سا کر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اس کو ہلکا سا میں نے جو ہے نا وہ سپرائی کیا تھا بہت زیادہ اس کو جلانا نہیں ہے کلر ڈارک نہیں کرنا اور مسالوں میں میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے لالمش کا پورڈر سوکھا دنیا کا پورڈر ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ اور زیرہ پورڈر جو ہے نا وہ ماسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑی سی ہلدی کلر دینے کے لیے اس میں ایڈ کی ہے اور پھر اس میں نا اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے نا بس ایک دو منٹ کے لیے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے اور آن جو ہے نا وہ بہت تیز نہیں رکھنی تاکہ اس میں جو مسالوں کا کچھا پانا نا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں سبز میچیں چھوٹی چھوٹی سی کٹ کر کے ایڈ کی ہیں اور پھر میں نے چولے سے اتار لیا تھا یہ مسالہ پھر میں نے اس میں یہ ایڈ کرنی ہیں جی آلو اور یہ جو آلو ہم میش کریں گے نا جب تو ان کو بیچ بیچ میں سے نا تھوڑے تھوڑے سے موٹے پیسز بھی رہنے دیں گے کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پھر سموسے میں اچھا مطلب کھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں تھوڑی سی میتھی ایڈ کی تھی اور بلکل تھوڑی سی میں نے نا اجوائن بھی ایڈ کی تھی اور سبز دھنیا ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے نا ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ نا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے جب تک میں مطلب سموسوں کی وہ پٹیاں وغیرہ تیار کرتی ہوں تو وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کچھ جو چیزیں تیار ہو گئی تھی نا وہ میں باہر رکھتی جا رہی تھی تاکہ کچن میں جو ہے وہ جگہ وہ کھولی رہے تاکہ آرام سے میں کام کر سکوں اچھا افتار کا جو ٹائم ہوتا ہے نا جو لاسٹ کا آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ ہوتے ہیں نا اس میں تو بس جلدی جلدی سے کچھ برتن ادھر پڑے ہوئے ہیں کچھ برتن مطلب کچھ میں ہر طرف جو ہے نا وہ بس برتن برتن بکرے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نا وہ بس چھوڑ دیتی ہوں بس ٹھیک ہے جیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ پھر ایک دفعہ افتاری کرنے کے بعد نا میں پھر کچھ ساپ کر لیتی ہوں تو یہ الحمدللہ جی ہماری جو ہے وہ فورس افتاری ریڈی ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ ہے جی ہماری فیفت سہری اور سہری میں ہے کیونکہ چنے میں نے بنایا تھے نا پچھلے دن تو میں نے چنے بھی رکھے تھے ساتھ اور ایک انڈا بھی فرائی کر لیا تھا تاکہ اگر میرے سے چنے نہ کھانے ہوئے تو میں انڈے کے ساتھ جو ہے وہ پراتھا کھا لوں گی لیکن یہ ہے کہ چنے کے ساتھ بھی مزہ آیا تھا کھانے کا دین میں نا اتنی تیز کوئی ہوایں چال رہی تھی نا بہت زیادہ تیز تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو درخت وغیرہ نا وہ گیر بھی سکتے ہیں اچھا یہاں پہ نا اصل میں میں جا رہی تھی کیرن کو دیکھنے کے لیے اور ایک دور بھی کام تھے تو میں نے کہا کہ چلو ابھی ٹائم ہے تو میں یہ اپنے کام کراتی ہوں تو کیرن نے تو خیر مجھے منع کیا تھا کہ نہیں آنا ہوا بہت زیادہ تیز ہے اور الیٹ بھی کیا انہوں نے کہ کوئی بھی پرسن جو ہے نا وہ درخت وغیرہ کے پاس سے نہیں گزرے احتیاط کریں تو اس وجہ سے زیادہ اچھا یہاں پہ نا آپ کو کوئی راش وغیرہ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ ایک تو کام کا دن تھا ہفتے کے دوران کا اور دوسرا یہ بھی کہ لوگ پھر نا نہیں نکلتے باہر اگر ضروری نہ ہو تو تو میں نے یہ بھی سوچا کہ رمضان میں مطلب روزہ رکھا ہے تو اگر آپ کسی مریض کی تیمہ داری کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ایکسٹرا سواب میں ملتا ہے تو وہ بھی تھا ساتھ میں یہ ہے کہ وہ اکیلی تھی تو میں نے سوچا کہ ذرا چکر لگاتی ہوں اور اس کے بعد پھر نا میں نے آج افتاری میں ایک دو چیزیں بنانی تھی جس کے انگریڈینٹس باقی تو پورے تھے بس ایک دو انگریڈینٹس کم تھے تو وہاں پہ پاس ہی اود ہوئے ہیں تو میں وہاں پہ چلی گئی اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کافی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ تھوڑی مناسب ریٹس پہ ہوتی ہیں ایسے لگا کی نسبت تو یہ بھی تھا اور ساتھ دوسرا یہ بھی کہ یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا پاس پڑ جاتی ہے اور اسی سائٹ پہ میں گئی تھی تو میں نے سوچا کہ وہیں سے لے آتی ہوں تو تھوڑا سا ہینے ہینڈی سا ہو جائے گا اچھا افتار میں جو ہے نا یہ چکن جو ہے یہ دو چکن لے کے آئے تھے ہسپنٹ جس میں سے ہاف جو ہے نا وہ میں نے ساتھ کے لیے چکن کا سالن منایا تھا کیونکہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ پھر اپنی سہری جو ہے نا وہ ساتھ ہی لے کے چاہتا ہے وہاں پہ سہری کرتا ہے اور آدھا جو بچی ہے تھا نا وہ میں نے اس طرح سے گریل کر لیا تھا اچھا آج نا میں نے افتاری میں سوچا تھا کہ جس طرح پاؤ بھاجی ٹائپ کے جو پاؤ ہوتے ہیں نا میں وہ بناوں گی تو وہ میں چھوٹے چھوٹے جو مینی بندز ہے نا وہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرے پاس جو ہے نا وہ میجرمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کچھ پیڑے جو ہے نا وہ اپنے حساب سے بس بنا کے رکھے تھے تو وہ کافی بڑے بڑے برگر بن بن گئے تھے لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں سائز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں بنا کیونکہ میجرمنٹ اگر کی بھی ہو نا وہ پچاس گرام کا یا پچپن گرام کا ایک پیڑا اگر ہم لیتے ہیں نا وہ سیم ایک جیسا سائز یہ آتا ہے ان کا تو خیر یہ ہے کہ گھر والے جو ہے نا وہ اتنا کچھ نوٹس نہیں کرتے تو میں نے جو نا میں ان کو بنا کے پہلے رکھ لیا تھا تاکہ جب تک جو ہے وہ افتار کا ٹائم ہوگا یہ تھوڑے سے سیٹل ہو جائیں گے اور بڑے اچھے بنے تھے یہ اور ابھی ماز جو ہے نا وہ کھا رہا تھا اور میں نے اس کو بولا تھا کہ آپ نہ کھا کے مجھے بتاؤ کہ یہ کیسا بنا ہے اور بہت اچھے تھے نا سوفٹ سے بنے تھے اور اس کے ساتھ میں نے آلو کی ٹکیاں میں بنائی تھی کریسپی والی کرنچی والی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک پرفیکٹ بنا ہے کھا کے بتاؤ ناندیر اللہ بچی ہے اوکے بونو ہے اوکے کھا لو اور یہ ساتھ میں نا یہ ٹکیاں ہیں کریسپی والی اور ساتھ میں یہاں پہ پکوڑے فرائی کر رہی تھی میں اور ماز کو ویسے نمک مرچوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا مرچیں تیز ہوں تو اس کو پتا چال جاتی ہیں لیکن نمک بغیرہ کو اس کو آئیڈیا نہیں ہے پر یہ ہے کہ چیز جو کھا رہا ہے وہ پتا چال جاتا ہے اس کے فیض سے کہ یہ مطلب ٹھیک ہے چیز بنی ہوئی یا نہیں تو اس لیے میں اس کو جو ہے نا ٹیسٹ کروا دیتی ہوں ویسے تو افتار کے بعد ہم نے کھانے ہی تھے لیکن یہ ہے کہ میرا نا تھوڑا سا ہی ہے کہ سیٹسفیکشن ہو جائے کہ یہ ٹھیک بنی ہے اچھا سویٹ ٹیلیز بھی میں نے جو ہے نا وہ بنائی تھی لیکن وہ میں نے فرس ٹائم بنائی تھی نا تو میں نے سوچا کہ نیکسٹ ولاغ میں میں آپ سے انشاءاللہ اس کی جو ہے نا وہ ریسپی شیئر کر دوں گی تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا بہت مزے کی بنی تھی تو افتار کے بعد نا یہ صورتحال ہوتی ہے کچن کی بری ہے کہ زیان اور ماز جو ہے نا وہ دونوں مل کے سارے برطن اٹھا کے نا بس میں ان کو کہتی ہوں شیلف پہ رکھ دو تو بعد میں میں جو نا وہ پھر برطن اگرہ دو کے کچن کلین کر لوں گی کیونکہ ماز کو سلانے کے بعد ہی نا میں یہ سارے کام آرام سے کرتی ہوں اچھا سہری میں نا میں نے اپنے لئے بھی چوری ہی بنائی تھی آج اور اصل میں دیسی کی جو ہے نا وہ پاکستان سے آیا وہ تھا تو مجھے نا وہ پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے وہ خالص دیسی کی ہوتا ہے یہاں پہ نا ہم لوگ بناتے ہیں مکھن لا کے اس سے گھی بناتے ہیں اچھا بنتا ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ بورا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو خالص ہے نا وہ تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو چوری کے اوپر جو ہے وہ میں نے شکر ڈال کے تو چائے کے ساتھ یہ میں نے سہری کر لی تھی سو یہاں پہ افتار میں نا میں بنا رہی ہوں زیرا رائس یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے تھوڑا سا اس میں زیرا اور لانگ اور کڑی پتہ ایڈ کر کے نا اور سینمان سٹک تھوڑی سی ایڈ کی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی جب یہ جو ہے نا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا پھر میں نے اس میں جو ہے وہ اس طرح سے پانی ایڈ کر دیا تھا دو گلاس میں نے چاول لیے تھے تو اس میں میں نے تقریباً تین گلاس پانی ایڈ کیا تھا اور نمک ایڈ کیا ہے ہسپے ذائقہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ پیسہ ہوا اگر مسالہ اس میں ایڈ کر کے تو اس طرح سے جب اس میں بوائل آئے گا تو پھر اس میں یہ چاول ڈال دیں گے اور ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے درمیانی آنچ پہ اصل میں میری نا تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی تھی سر میں اتنا دار دورہ تھا کیونکہ رات میں نا میں نے دو گھنٹے نیند لی تھی اور دو گھنٹے جو ہے وہ انف نہیں ہوتی اور صبح بھی مجھے ٹائم نہیں ملا میں اپنی کلاس لینے کے چلی گئی اور باہر جو ہے وہ تھنڈ بھی ہو رہی تھی ہوا چال رہی تھی جس کی وجہ سے سر میں در شروع ہو گیا اور گھر آتے آتے نا میری بس حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی تھوڑی دیر مطلب میں لیٹی تو تھی ادھر ہی صوفے پینا میں لیٹ گی تھوڑی دیر کے لیے کہ میں ریسٹ کر لوں لیکن طبیعت حراب ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ بس افتار میں آج ایک دو آئیٹم بناتی ہوں کچھ سمپل سا بس بنا لوں گی تو میں نے نا ثابت مسور کی دال بنائی تھی ساتھ میں چاول زیرے والے بنائے تھے میں نے سوچا کہ مطلب میری تو چلیں طبیعت خراب ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں ان بچاروں کا کیا قصور ہے وہ لوگ کام سے واپس آتے ہیں اور یہاں پہ اگر افتار اتنی ہی سمپل ہو کیونکہ دینر تو کسی نے کرنا نہیں ہوتا اور میرے ہسپنٹ جو ہے نا ان کو ویسی بوائل رائس اور اس طرح کے سادہ سے جو رائس ہوتے ہیں یہ ان کو نہیں اچھے لگتے تو پھر یہاں پہ نا پکوڑے تو مست ہی ہی ہینڈیل ہی بنتے ہیں سو پہلے نا پکوڑے میں بنا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بیسن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ چلو شکر آج پکوڑے نہیں بنانے پڑیں گے لیکن اتنے مہینہ ہسپنٹ کی کال آگے کہ میں نا ادھر شاپ پہ آیا وہاں ہوں تو کوئی چیز چاہیے تو بتا دو پھر میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے بیسن لے آئے تو میں نے پھر جو پکوڑوں کا سارا پیاز وغیرہ اور آلو جتنا مکسچر ہے نا وہ بس ریڈی کر لیا تھا سو یہاں پہ نا میں ابھی بنا رہی ہوں زنگر مینی پاکٹس تو یہ نا میں نے آٹا جو ہے وہ بلکل جس طرح پیزا کا آٹا گونتے ہیں نا اس طرح سے میں نے آٹا گوندا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا ایک دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا ایک بڑی سی روٹیز کی بیل کے پھر میرے پاس نا ایک ڈھکان پڑاوا تھا پلاسٹک کا بوتل کا تو اس کے سائز سے نا میں نے یہ اس طرح سے کٹ کر لیا بیچ میچ میں سے وہ اور پھر میں نے ان کو اس طرح سے سیک لیا تھا بلکل تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے آئل ڈالا تھا اور اس طرح سے دونوں سائز سے نا بلکل ہلکی آن پہ سیک لیا تھا اور تھوڑا سا نا اس کو اس طرح سے ٹیشو سیمنٹ با کے بنا رہی تھی تاکہ اندر سے بھی جو ہے نا یہ اچھی طرح سے پک جائیں تو یہ سارے اس طرح سے میں نے ریڈی کر کے نا رکھ لیا تھے پہلے تاکہ یہ تھوڑے روم ٹمپریچر پہ آ جائیں تو پھر میں ان کی فیلنگ جو ہے نا وہ کروں گی اور یہ چکن بون لیس لیا تھا میں نے اس کو نا میں نے جسٹ نارمل مسالہ جا ہوتا ہے رکھ دیا تھا اس کو آدھا پونہ گھنٹا بھی رکھیں نا تو بھی یہ بہت ہوگا اور اگر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے نا تو دس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں پھر میں نے پانی اور میدہ لیا اور ایک ڈپ میں نے میدے میں لگا کے پھر پانی میں لگا کے اور پھر دوبارہ سے میدے میں جو ہے وہ اس طرح سے اس کی کوٹنگ کر کے نا میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور بس پانچ منٹ دس منٹ کے لیے رکھا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کی جو ہے نا فرائنگ سٹارٹ کر دی تھی اور اس کو نا درمیانی آج پہ ہم فرائنگ کریں گے تاکہ اندر سے جو چکن ہے نا وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اور یہ ذرا کریسپی سا بنے اچھا ان کو بنانے کا یہ جو میتھرڈ ہے نا یہ بالکل سیم جیسے چکن پاپس بناتے ہیں نا سیم وہی میتھرڈ ہے بس یہ ہے کہ یہ جلدی بن جاتے ہیں تو یہ جو بونلیس چکن ہوتا ہے نا یہ ذرا جلدی بن جاتا ہے لیکن اگر آپ بلیک پیس وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فرائنگ میں تو یہ تھوڑا سا ہینڈی ہو جاتا ہے اگر بونلیس چکن لے لیا جائے تو ویسے بھی میں مینی پاکٹس بنا رہی تھی نا تو اس کے لیے یہی بیسٹ ہے ساتھ میں یہاں پر ہمیں پکوڑے بھی فرائی کر رہی تھی کیونکہ ابھی ہمارا یہاں پر ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ آگے ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے اب رمضان بھی ہے تو ماز کی کلاس بھی اس ٹائم پہ ہوتی ہے کہ افتار سے مطلب کچھ ٹائم پہلے تو میں نے پھر پرپریشن بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ میں اس کو ساتھ بیٹھ کے اس کو کلاس بھی دروانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج جو دوسرا روزہ ہے نا وہ میرا مطلب کچن میں ہی کھول جاتا ہے اصل میں میں جو بادام شیک وغیرہ بناتی ہوں نا وہ میں لاسٹ مومنٹ پہ بناتی ہوں بالکل کہ سارا فرائنگ وغیرہ کرنے کے بعد تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ بھی میں کوشش کروں گی کہ میں پہلے بنا کے رکھ دیا کروں فریج میں کیونکہ وہ خراب وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے بس تھوڑی سی ٹائم منیجمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی تو اب میں یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ میں پہلے بنا کے رکھ دیا کروں گی فریج میں جسٹ فرائنگ رہ جاتی ہے تو وہ تو آرام سے پندرہ بیس منٹ میں جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اور یہ جی زنگر پاکٹس بھی ریڈی ہو گئی ہیں یہاں پہ اس میں میں نے ہرپز والا جو مایونیز ہے وہ ایڈ کیا تھا جسٹ سیلڈ ایڈ کیا اور ساتھ میں یہ چکن ایڈ کر دیا تھا اور یہ تیار ہو گیا آج سہری میں میں نے اپنے لیے یہ چکور پراتھا بنایا تھا کیونکہ مسور کی دال بنی ہوئی تھی کالی مسور کی دال تو اس کے ساتھ مجھے پراتھا کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور سہری کرنے کا بڑا ہی مزہ آیا سو آج کا جو ولوگ ہے اب یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ولوگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں آپ سے ملتی ہوں اللہ حافظ